یہ ہے جی ٹریک ڈھونگا گلی سے جیسے ہم مقامی زبان میں ڈھونگا گلی بھی کہتے ہیں وہاں سے یہ ایوبیا تک ایوبیا چیر لفٹ تک یہ ایک واکنگ ٹریک ہے پرانا اس کا نام جو ہے وہ پائپ لائن یہاں سے ایک ڈھونگا گلی سے پائپ لائن جاتی ہے براستہ ایوبیا مری تک یہ انگریز کے زمانے میں انیس سو دو سے یہ پائپ لائن جا رہی ہے یہ بہرحال چار کلومیٹر طویل ہے یہ ٹریک جو ٹریک جو ہے یہ ایوبیا نیشنل پارک کا حصہ ہے اور یہاں جانے کے لیے جناب اب ہم کیا بولیں یہ عام لوگوں سے یہ پیسے کتنے لیتے ہیں بھائی ٹوئنٹی روپیز جی پر ہیڈ آپ یہاں سے جائیں گے یہ راستہ استعمال کریں گے آپ یہ سمجھ لیں جیسے گاڑیوں کا ٹول ٹیکس ہوتا ہے یہ انسانوں کے لیے ٹول ٹیکس ہے اور یہ یہاں پہ سووینئر شاپس بھی ہیں اور کوشش کریں گے واپسی پہ یہاں پہ کوئی چیزیں خریدی جائیں سووینئرز اور اور یہ دیکھ لیں جی سووینئر شاپ ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر اس ٹریکٹر جب آپ جاتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ جائیں بائی روڈ ایوبیا تو ایوبیا تیرہ چودہ کلومیٹر کا راستہ ہے اور اگر آپ یہ ٹریک یوز کریں پیدل تو آپ اس گاڑی سے پہلے پہنچ سکتے ہیں اور یہ ٹریک بیسیکلی آگے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ ایوبیا نیشنل پارک کا حصہ ہے یہ بہت بڑا نیشنل پارک ہے اس میں درخت کاٹنے کی اجازت نہیں کچھ ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں جس سے اس علاقے کی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہو یہاں آنے والے اکثر ٹوریسٹ یہاں پر کیمپنگ بھی کرتے ہیں جس کی اجازت ہے ڈیزگنیٹڈ جگہوں پر اور کیمپنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی کچھ ریسٹریکشنز ہیں اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے یہاں پر اپنا لیفٹ آور جیسے ہم کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر شاپنگ بیگ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو بائیو ڈیگریڈیبل ہیں اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن واقعی چیزیں جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے تو اس نیشنل پارک میں جنگلی حیات وائلڈ لائف جس کو ہم کامن لیپرڈ کہتے ہیں تیندوہ گلدار یہاں کے مقامی لوگ اس کو شیر بھی کہتے ہیں حالانکہ وہ شیر نہیں ہے چیتا بھی کہتے ہیں حالانکہ وہ چیتا نہیں ہے بہرحال کامن لیپرڈ اور یہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے ہزار میں اس میں ڈسکرپشن میں یا سکرین پر ڈال دوں گا معلوم کر کے کتنے ہزار ہیکٹر ہے یا اکڑ ہے یہ نیشنل پارک جو ہے اس میں مکشپوری بھی آ جاتی ہے اس میں اس پہ ٹاپ پہ جائیں تو وہاں پہ بقاعدہ کیمپنگ ہوتی ہے کیمپنگ کی اجازت ہی جاتی ہے اور زیادہ تر یہ فارنرز میں جو دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں ہمارے میمان ان میں یہ واکنگ ٹریک کافی پاپلر ہے ماضی میں یہاں پر اکہ دکہ رابری مگنگ پیسے گھڑیاں موبائل چھیننے کی بارداتیں ہوئی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جلد ہی پکڑے گئے اور یہاں پر آپ کوئی بھی واردات کر کے آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے اور کوئی واردات ممکن نہیں ہے جب تک کہ کوئی مقامی شخص اس میں آپ کا ساتھ نہ دے خیر وارداتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے یہاں پر ہوتی نہیں ہے کافی پیسفل ایریہ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں خواتین اکیلے بغیر کسی میل کمپینین کے واک کرتی آپ کو نظر آئیں گی بچے واک کرتے نظر آئیں گے تو یہاں پر جنگلی حیات میں لومڑیاں ہیں بندر ہیں خرگوش ہیں اور بہت سی چرے پرندے ہیں تو اس ٹریک پہ اور ابھی ہم نے 250 میٹرز شاید کور کیا ہے یہاں پر لونگ ٹریک 4.1 کلومیٹرز ایک ویڈیو میں نے کی تھی اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ سال یہاں پر انہوں نے ایک اولڈ ٹینل ڈسکور کی اس کو دوبارہ رینوویٹ کیا ہے وچھ سپوز ٹو بی ہنڈرڈ ٹوئنٹی یرز اور اس کو ٹسٹور کیا گیا ہے دوبارہ یہ دیکھ لیں یہاں پر شور و غل ممنوع ہے امید ہے میں کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا وہ درخت کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈیم آئی فیل سو ہیلپ لیس اور دوسرے درخت پر اللہ تعالیٰ کا نام الازیزو عزت والا اب دیکھ لیں کنٹراسٹ ان آر سوسائیٹی ایک درخت پر اللہ کا نام دوسرے پر ڈیم یہ ہیں ٹرولی ڈپکشن آر سوسائیٹی اور کنٹرڈکشن آر سوسائیٹی آر سوسائیٹی آر سوسائیٹی میرے پر چھوٹر جب اپنی طرف سے گاڑی میں جاگرز سلپ آنز یا سنکرز جو بھی کہیں وہ رکھ لیا تھے اپنے صاحبزادے سے وہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ گاڑی میں رکھ دے تو جب میں یہاں پہنچا ڈیم گاڑی میں دیکھا تو جاگرز نہیں تھے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا خاکسار پشاوری چپل کھیڑیوں میں یہ واگ کر رہے ہیں حالانکہ یہ واگ کی بھی توعین ہے اور ان چپلیوں یا کھیڑیوں کی بھی توعین ہے آگے آپ کو بہت پرانے درخت نظر آئیں گے میں پچھلے سال بھی ادھر آیا تھا اس کو میں نے شوٹ کیا تھا لیکن یہاں پہ تنکہ بھی اگر گرا ہوا ہے قانونی طور پر آپ اس کو وہاں سے ہلا نہیں سکتے ایک چیڑیوں کی بھی ہوا ہے اور یہ سنچریز اولد یہ درخت ہیں دیار کے سنوبر کے چیڑ کے بیار کے اور بہت سی سپیشیز ہیں جھاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی ڈیفرنٹ بیریز نظر آئیں گی اگر آپ جنگل کے نیچے ان علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سی نظر آئیں گی ڈیفرنٹ بیریز نظر آئیں گی یہ درخت آپ دیکھیں اس پہ یقیناً کبھی نہ کبھی لائٹنگ نے سٹرائک کیا گا یہ بجلی گری ہوگی اور کبھی ملاحظ شہر رہا انوارکی کے ساتھ اس دن کیا است ہے ہمارے کے لئے زیادہ پابر گھر بیریز نیچر اس کی نیچر کو ہمارے پابر گھر سانسوں سے پولوشن فری اینوارمیٹ میں لوگ اس کے طرحیات کے لئے کراچی ایسلا لاہور اب تو اسلام آباد بھی کافی زیادہ پولوٹڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ لکی ہیں پورٹی فائیو منٹس یا ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ جب دل چائے یہاں پر آ جاتے ہیں میں کوئی زیادہ لکی ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی جتنے تو نہیں لیکن بہت زیادہ جو ہوتیل مالکان ہیں وہ میرے دوست ہیں عزیز ہیں رشتہ دار ہیں لیکن میں اکثر یہ ہائی پیک سیزن میں ان کو زہمت نہیں دیتا کہ ان کے کاروبار کے دن ہوتے ہیں لیکن تنویر بھائی ان میں سے یہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں یہ میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور میرے ایلڈر میرے بزرگ بھی ہیں اور جب انہوں نے حکم کیا تو میں نے کہا جی بالکل اب تو آنا پڑے گا تو اچھا ہے اسی بانے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر میرے وہ ویورز جو یو اے ای میں آج کل فورٹی ٹو سے فورٹی سکس تک ٹیمپریچر برداشت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اور سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہیمیڈیٹی تو یہ دیکھیں نہ ہیمیڈیٹی ہے نہ گرمی ہے اور یہ میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں ذرا آپ دیکھیں پن ڈراپ سائلنس ہم چلیں گے تو قدموں کی آواز آئے گی اور ہاں یہ ایوبیا نیشنل پارک کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جنرل ضیاوالحق کے دور میں اس وقت کے ہمارے صوبہ اینڈیوی ایف پی جس کو ہم صوبہ سرحد کہتے تھے جس کو آپ خیبر پختونخواہ کہتے ہیں اس کے گورنر لیفٹیننڈ جنرل فضل حق زبردست ایڈنسٹریٹر تھے انہوں نے اس ایریا کو ایوب خان کے نام پر جس طرح ایوبیا چیئر لیفٹ ہے ایوب خان کے نام پر بیسیکلی اس جگہ کا نام تو خانس پور ہے جس طرح ایوبیا ایک چھوٹے سی ٹاؤن کا نام رکھا پھر انہوں نے اس نیشنل پارک کا نام جنرل فضل حق نے ایوب خان کے نام پر رکھا کیونکہ جنرل فضل حق ایوب خان کے سٹاف آفیسر بھی رہ چکے تھے اور ایڈی سی بھی رہ چکے تھے گوھر ایوب ایوب خان کے صاحب زادے اور یہ فضل حق دونوں نے ایوب خان کو سرب کیا ہو ہے ایز ایک کیپٹن ان دیر اون کپیسٹی ایز ایڈی سیز ایڈی سیز اینڈی سٹاف آفیسر یہ اب آہستہ آہستہ جنگل گھنا ہو رہا ہے درخت زیادہ ہو رہے ہیں اور شاید لائٹ کا بھی ایشو ہو رہا ہوگا ابھی تو خیر آئی تینک ہم لوگ آدھے راستے تک بھی نہیں پہنچے بہرحال ہم پورا ٹریک کور بھی نہیں کریں گے اس ٹریک ایسا ہی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آگے دو جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ دن میں کیمپنگ کر سکتے ہیں رات کی کیمپنگ کے لیے یہاں پہ مکش پوری ایک جگہ ہے وہ مختص ہے آپ وہاں پہ وہ بھی واکنگ ٹریک ہے کافی ہائیڈ پہ ہے وہاں پہ آپ جا کے یو کن کیمپ یو کن ہیب نائیس ٹائم یو کن کوک یو کن گریل باربیکیو یہ دیکھیں یہ ٹی روزز جس کو ہم اپنی زبان میں جنگلی گلاب کہتے ہیں انتائی خوشبو والی یہ بیل ہوتی ہے بیسیکلی یہ نہیں گلاب بہت یہ ٹی روز اس کے نام پہ بہت سی خوشبویں بھی ہیں یہ دیکھیں کیپ کلین سیکشن 3 1 3 3 ابلیق 16 آپ نے 750 میٹر یہ نہیں پونہ ایک کلومیٹر بارحال یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ پلیس اگر آپ کو ٹریکنگ کا واک کرنے کا ہائیکنگ کا شوق ہے اور خوبصورت ماحول کھلی فضاء زبردست آئیڈیل ماحول میں اگر آپ واک کرنا چاہیں فیملی کے ساتھ اکیلے تو آپ کو ضرور یہاں پہ آنا چاہیے یہ دیکھیں جناب یہ سیکیورٹی کے لیے ہمارے یہ پولیس اہلکار یہاں پہ موجود ہیں جس ٹو میک شور کہ ایوری بان اس سیف اینڈ ساؤنڈ یہ ریسٹنگ سپارٹ ہے اگر آپ واک کرتے کرتے بارش اچانک شروع ہو جائے تو آپ بارش میں اس میں بیٹھ سکتے ہیں آپ کے اوپر بارش نہیں پڑے گی یا اگر آپ تھک گئے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ چھوٹی سی ٹک شاپ ہے اس میں آپ کو چھتریاں بھی ملیں گی چپس وغیرہ اگر آپ اگر آپ اگر آپ ہنگری اگر آپ کچھ کھانا پی نہ چاہیں یہ دیکھیں یہ درخت کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ سروائیول ڈپینڈ 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 جاگو میری کوم کے لوگو یہ دیکھیں کسی شخص نے ڈرینک لیا ہے اور بوٹل ادھر ہی چھوڑ گیا کہ میرے وجود سے آپ کا وجود قائم ہے یہ درخت کہہ رہا ہے اور ہمیں جگانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہم لوگوں نے ان درختوں کو بڑی بدردی سے کٹا ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے پاکستان میں شوگر مافیا آٹا مافیا پتہ نہیں اور کون سے مافیاز ہیں یہاں پہ ٹمبر مافیا ہے بہت سے لوگ کروڑوں پتی ارو پتی بن کے یہ ٹمبر مافیا کے لوگ میں نام نہیں لیتا جو میرے لوگ ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سب کو جانتے ہیں وہ آخر میں سینیٹر اور اسیمبلیوں اور پارلیمنٹ میں وزیر فیڈرل وزیر پتہ نہیں کون کون سے عوضے عوضوں تک وہ پہنچے ہیں لیکن ان کی اپنے علاقوں میں وجہ شورج یہی ہے کہ انہوں نے درختوں کو بڑی بے دردی سے کٹا اور اپنے پرافٹ منافع کے لیے بیچا پیسہ کمایا کالا مال کالا دھن کمایا اس سے زیادہ خرچ کیا اسیمبلیوں میں پہنچ گئے اپنے کاروبار کو پروٹیکشن دی وزارت میں وزارت اعلیٰ میں گورنری میں سینیٹرشپ میں جہاں جہاں جس جس کو موقع ملا حسب توفیق اس نے اس علاقے کے جنگلات کو تباہ کیا صرف اسی علاقے کے نہیں کشمیر میں بھی کشمیری بھی ہم سے پیچھے نہیں یہ دیکھیں ابھی شکر ہے کچھ حالات بہتر ہوں ہیں اور ایک زمانہ یہ تھا کہ آپ ان درخت ان اس نے جنگلات میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ چلتے تھے اور اگر آپ کا ساتھی آپ کا پارٹنر آپ سے دس میٹر آگے چلا گیا تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا یعنی یہ جنگلات اتنے گھنے تھے انفورچنٹلی دیٹھ ایس ناٹ دا کیس انیمور خیر یہ تو ٹریک ہے لیکن پھر بھی شکر ہے یہ سامتھنگ ایس بیٹر دن نتھنگ دیر آئید درست آئید گورنمنٹ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے لیکن جو باعثر لوگ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی درخت کٹتے ہیں تو آپ کو قید شاید کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دے گا مہکمہ جنگلات اور پھر آپ ان سے مل مل آگے وہ درخت بھی لے لیں گے جرمانہ ادا کریں گے کم کریں گے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں غیر قانونی طور پر ایک درخت کو کٹنا ایک زندگی ختم کرنا ہے جاندار چیز ہے یہ اور غیر قانونی طور پر کٹنا اس پہ تو عمر قید کی سزا ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہے اور ایک اور چیز یہ جو درخت ایسا نہیں ہے کہ یہ درخت ساری زندگی قائم رہتے ہیں جو درخت اس کو اپنی عمر پوری کر جائیں اس کا بقاعدہ پرمٹ دیا جاتا ہے لیکن نیشنل پارک میں بھی نیشنل پارک میں ایسا نہیں ہے نیشنل پارک میں پرمٹ پر بھی چاہیے کتنا پرانا درخت ہو آپ اس کو کٹ نہیں سکتے البتہ اگر آپ جو دوسرے گزارہ جنگلات انہیں کہتے ہیں گزارہ فارسٹ وہاں پہ اگر آپ جائیں یہ دیکھیں جگہ جگہ دس بینٹ بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو چاہیے ان کو استعمال کریں وجہ اس کے بوتلیں اور کچرہ راستے میں پھینکیں ابھی تب تو ٹریک ہمیں صاف ہی نظر آ رہے ہیں تو میں بات کر رہا تھا یہ درختوں کی یہ درخت جو ہیں یہ ہمارے لیے اکسیجن کا منبہ ہیں یہ ہماری انوائرمنٹ کو فضاء کو صاف کرتے ہیں آنکھوں کے لیے بہت ہی یہ کہتے ہیں نا ایک راحت ہے سکون ہے لنگز کے لیے بہرحال اس ویڈیو کے ساتھ لیکچر دینا مقصود نہیں ہے صرف لوگوں میں شعور کی آگائی ہے اب ان لوگوں سے پوچھیں نا جن لوگوں جن ممالک میں سہرہ تو ہیں سمندر ہیں دریا نہیں ہیں پہاڑ نہیں ہیں اور ہم کتنے لکی ہیں حضر پاکستان پاکستانیز ہمارے ملک میں اللہ نے کون سی ایسی نعمت ہے جو نہیں دے رکھی سمندر ہے دنیا کے بہترین بیچز ہیں بلوچستان میں گوادر میں دنیا کی بہترین چھوٹیاں ہیں یہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن لوگوں کے پاس یہ ساری فسیلٹیز نہیں ہیں اب آپ دیکھئے کہ سورج کی کرنے کس طرح درخ کی پوٹ سے چھن چھن کے ہماری طرف آ رہی ہیں اور شام کے پانچ بجے ہیں اور سورج جو ہے تقریباً غروب کے قریب ہے پہاڑوں کے پیچھے چلا جائے گا اور اس وقت اب آپ سوچیں کیا آپ لاہور میں اسلامباد فیصلہباد ملتان کراچی میں اس وقت تپتی دھوک یا گرمی میں آپ واق کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا تو یہی ہے میرے بھائیو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت بخص طور پر میرے لیے یہ میرے ساتھ جو میرے بھائی ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہم لوگوں کے لیے اس لیے بھی ہے کہ اپٹو باز سے ہڑ لیے ایک گھنٹہ لگتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے ہاں ٹریفک جائم وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے یہ جو لوگ ہیں یہ ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کے دوسرے شہروں سے یہاں پہ آتے ہیں رہنے کے پرابلمز آنے جانے میں بہت زیادہ مسائل ہزاروں کلو میٹر دور سے آتے ہیں ہم لوگ پھر خوش قسمت آنے کیوں جی وہ کیا ہے انکو ہماری میں پنجابی میں کہتے ہیں رولتے گئے آنے پر چس بڑی آئی اب چس اس لیے آتی ہے رولنا کیا ہے یہ واک کرنا یہ تو ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ دیکھیں گھروں میں ٹریڈ میلز لگائی ہوئی جن کے پاس واک کرنے کے لیے جوگن کے لیے جگہ نہیں اب آپ دیکھیں یہ ہر عمر کے بچے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو آپ کو آپ کو دیکھیں آپ کو جب آتے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ یہاں پہ اب آگے تھوڑی دیر تھوڑا اور فاصلہ کریں گے اور تقریبا آدھے راستے سے ہم واپس آئیں گے یہ آگے آپ کو درخت نظر آ رہا ہے جی اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ دو درخت ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری ضرور شیئر کروں گا مجھے یہ تین سال پہلے یا دو سال پہلے کی بات دھائی سال مجھے کسی نے فون کیا کہ یہاں پہ کچھ درخت جو ہیں وہ قدرتی طور پر گر گئے ہیں خستہ ہیں اور کچھ عالی سرکاری افسران سیکٹری حضرات وہ چاہتے ہیں ان درختوں کو یہاں سے کٹ کر اپنے گھروں میں لے جائیں اس کا فرنیچر بنائیں اس کی دروازے بنائیں جو بھی تو آپ کا یہ بھائی یور ترولی سٹپڈ ان میں نے اس کے اوپر ایک جیو ٹیلیویجن پہ ایک سٹوری کی کہ جناب یہ درخت تو ہیں یہ نیشنل پارک کا حصہ ہیں ان کو یہاں سے ہلایا نہیں جا سکتا بڑے جناب وزیر مجھ سے ناراض ہو گئے سیکریٹری مجھ سے ناراض ہو گئے کہ جناب یہ آپ نے بڑا غلط کام کیا میں نے کہا میں نے تو صحیح کام کیا غلط کام آپ کر رہے تھے میں نے آپ کو روکا ہے آپ کو تو میرا مشکور ہونا چاہیے خیر ایسا ہوتا ہے بارال یہاں پہ اپنا سفر جو ہے واق کا اس کو ختم کریں گے اور واپس جائیں گے کیونکہ تقریباً ڈھائی کلومیٹر کا ٹریک ہم نے کور کر لیا ہے واپسی بھی ڈھائی کلومیٹر ہوگی تو میرا خیال ہے پانچ کلومیٹر ان اے ڈے اے میں کیونکہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کیونکہ کیونکہ ایسا چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں ہم سبب کہ şاکرہ کیونکہ مجھ سے مجھ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں تو لہذا میں اجتے ہیں کہ میں اپنے اپنے کے لئے ساتھ میں بھی رہنم تو جناب یہ ہمارا سفر ہے اب واپسی پہ وہی راستہ ہے میرا دکھانے کی ضرورت نہیں بہرحال ضرور آئیں جی یہاں پہ انجائے کریں یہاں سکتے ہیں یہاں سکتے ہیں یہ جو آپ کو سامنے یہ جو سارے ایریاز نظر آ رہے ہیں یہ سارے گلیات کا حصہ ہیں لیکن بالکل یہ اگر آپ میری یہ جو انگلی کی سیدھ پہ دیکھیں تو آپ کو اگر پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ سامنے آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اور یہ جو لیپ سائٹ پہ جو پھاڑی ہے یہ ڈنگا گلی نتیا گلی آگے مکش پوری اس سے آگے میرہ جانی یہ وہ سلسلہ ہے اور یہ جو اس کی رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں یہ ایوبیا سے آگے پھر مختلف جو گاؤں ہیں یہ ان کو راستہ جاتا ہے پھر یہاں سے بیروڈ کو آگے راستہ جاتا ہے ریالہ ایک جگہ ہے وہاں پہ راستہ جاتا ہے اور بالکل اس فار سائٹ پہ دیکھیں وہ یہ اس اگر میری انگلی کی سیدھ پہ تو یہ بھی کشمیر کا علاقہ ہے اب تھوڑی سی تھوڑی سی بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس جگہ پہ اس کشمیر کے اس پہاڑ کے بالکل پیچھے دھنلا سا ایک پہاڑ ایک آپ کو شاید نظر آ رہا ہو مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ مقبوضہ کشمیر ہے اب میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ سری نگر ہے بارمولہ ہے کوئی اور جگہ ہے لیکن یہ مقبوضہ کشمیر کے پہاڑ ہے یہ کشمیر کے ان پہاڑوں کے بالکل اکب میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ازاد کشمیر ادھر سے دھو یا تین ایسی سڑکیں جاتی ہیں ایک نتیہ گلی سے باراستہ بکوٹ کوہالہ بریج تک جاتی ہے یعنی کوہالہ بریج سے آپ لیفٹ سائٹ پہ ہو جائیں تو مظفر آباد رائٹ سائٹ پہ ہو جائیں پھر اگر آپ بوربن والی سائٹ سے جائیں تو دیول سے آپ ہوتے ہوئے آپ کوہالہ پل پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کشمیر کو جائن کر سکتے ہیں اور یہ جتنا بھی جو ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں شاید پہلے میں نے ذکر کیا تھا یہ پائپ لائن ٹریک اس کو کیوں کہتے ہیں کہ دنگا گلی میں دو بہت بڑے واتر ٹینکس ہیں بتیس بتیس لاک گیلن کے دو ٹینکس ہیں چونسٹھ لاک گیلن یومیا یہاں سے وہاں پہ چشموں کا پانی آتا ہے جمع ہوتا ہے وہ ٹینکس بھی آپ کو میں ایسی ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا اور یہ پانی پھر مری کو یہاں سے بزریہ ایک پائپ لائن یہ پائپ لائن کے ذریعے یہ پانی مری کو سپلائے ہوتا ہے فرام ڈنگا گلی یہ پردہ اپزرونگ خواتین ہیں تو ہمیں ایتھیکلی ان پر کیمرہ نہیں لگانا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنے کیمرے کا رخ موڑ دیا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کی وجہ سے مری میں بہت مسائل ہے اور آپ کو اس طرح کی ٹریکس پیسفل خوبصورت ٹریکس آپ کو مری میں نظر نہیں آئیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کا رجحان زیادہ تر گلیات کی جانب ہے ناران کی جانب ہے دیگر مقامات ہیں آپ ہمارے خیبر پختونخہ میں ایسے مقامات کی کمی نہیں ہیں لیکن آج چونکہ میں گلیات میں ہوں میری کنسٹرکشن بھی گلیات میں یہ دیکھیں یہ ریسٹ ایریاز ہیں اور ایسی چیزیں دیکھ کر کم از کم اپنے علاقے میں ہم لوگوں کو تو بہت خوش ہونا چاہیے خوشی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ ٹورسٹ آپ کہاں سے آئے ہیں جی سر میں کراچی سے آئے ہوں یہ دیکھیں کراچی سے آئے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائی کہ کراچی میں شام کے اس وقت آپ واک کر رہے ہیں اتنے کول اور سرین اور بیوٹی فول انوائرمنٹ میں نہیں ہے نا بلکل بلکل آئے اسی لیے یہاں پر ہے کہ خوبصورتی بھی اور سب سوڑی بات ہے کہ سکون بہت ہے یہاں پر شہر کے انگاموں سے دور بڑے شہروں کے جو شہر انگامیں ہیں نا ٹرافک کے اور اس کے اس سے بہت کیسا لگ رہا ہے یہ اس ٹریک پر واک کرتے ہوئے بہت خوبصورت میں پہلے بھی آیا ہوں یہ 1930 کا انگریزوں کا بنایا وہ ٹریک ہے چار کلومیٹر کا اچھا راستے میں اب ایک سرنگ دریافت ہوئی ہے بھی ریسنٹی جیوہاں نے دکھائی ہے ہم لوگ نے آلریڈی جاں کہاں پر ہے وہ مجھے بتائیے یہ بلکل آپ اسی ٹریک کے آخر میں جائیں گے تو آخر میں آئے گی تو وہاں پہ آپ کو بقاعدہ نظر آئے گی اس سرنگ کے نیچے سے گزر کے تو پھر آپ اوپر یو بی آئی چیئر لیفٹ کی طرف جا سکتے ہیں ایک تھی لمبی نہیں ہے بیسیکلی وہ بھی پائپ لائن گزرتی تھی اس کو رسٹور کیا ہے پٹ اس ورث سینگ اور 1891 کی وہ بڑی جی ہاں بہت ایک سو تیس سال پرانی ہے میں اس پہ ویڈیو کر رکھی ہے ہاں وہ بھی ساما ٹی وی نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا اس کے بعد سے تو میں نے کب بہت دیکھنا ہے بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ تو اب جوں جوں سورج ڈھل رہا ہے شام ہو رہی ہے تو اس ٹیک پہ آپ کو لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹیک آپ کو ویران نظر آئے گا کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرے میں ویسے بھی اس علاقے میں آنا نہیں چاہیے اس کو بند بھی کر ریا جاتا ہے مغرب کے وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیشنل پار جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نیشنل پار کا حصہ ہے یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کا واسطہ لیپرڈ سے پڑ سکتا ہے کیونکہ لیپرڈ اپنے شکار کی تلاش میں جو اس کے اوقات ہیں نکلنے کے وہ ہیں سنسیٹ یا سن رائز یعنی صبح و فجر کے بعد اور سورج غروب ہونے کے بعد یا سورج غروب ہونے کے قریب وہ آپ کو اس ٹریک پر اس کے دائیں بائیں نظر آ سکتا ہے یہ میرے بھائی جو ہیں وہ سگرٹ پی رہے ہیں ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اس ٹریک پر سگرٹ پینا بھی منع ہے آپ کا سگرٹ بھی ضبط ہوگا اور وان تھاؤزنڈ پر جرمانہ بھی ہے یہ آپ کی اطلاع کے لیے ہے باقی جنگل میں آگ لیکھ سکتی ہے تو یہ یہ اب دو ینگسٹر سے دیور لائٹنگ دیئر سگرٹس یا سگرٹ چلا لیے سے ان کے سگرٹ بھی ضائع ہوئے ان کو وارن کیا ہے کہ اس ٹریک پر یوبیا نیشنل پارک کے کسی حصے میں آپ سگرٹ نہیں پی سکتے سگرٹ پینے پر ایک ہزار روپے جرمانہ ہے اور سگرٹ زبت سگرٹ زبت تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سوکے سوکے جو آپ کو پائن نیڈلز نظر آ رہی ہیں یہ فوری طور پر آگ پکڑ لیتی ہیں تو اس لیے کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے یہاں پر سگرٹ نوشی یا سموکنگ منع یا ممنوع ہے وارث وزٹنگ وارث واکنگ وارث جاغنگ وٹیور لیکن میری طرح جاغرز بھول کے نہیں آنا آپ نے جاغرز ساتھ ضرور رکھنے کھیڑیوں میں واک کرنے کا نہ مزہ آتا ہے اور آنے جانے والے لوگ جب آپ کی پاؤں کی طرف دیکھتے ہوں تو کہتے ہوں کہ پاڑیاں کے در سے آیا تو یہ مطلب میرے علاوہ آپ سب کو دیکھیں گے جاغرز پہنے ہوئے ہیں سنکرز پہنے ہوئے ہیں اور دیکھا ہے یہ بچے اکیلے واک کر رہے ہیں خواتین اکیلے آ جا رہی ہیں اس سے زیادہ پیسفل محول سیف اینڈ سکیور پلیس آپ کو اور کھانے ہوئے ہیں ہاں جی یہ میرا گو پرو کا ہے استعمال کا دوسرا موقع ہے اس کی سٹیبلائزیشن بھی ہوگی اور ویڈیو اور لائٹ اور یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہوگا اور دیکھا ہے یہ بچے اکیلے واک کر رہے ہیں خواتین اکیلے آ جا رہی ہیں اس سے زیادہ پیسفل محول سیف اینڈ سکیور پلیس آپ کو اور کہاں ملے گی بہرحال اسی کے ساتھ اپنے بھائی عبرارشید کو ڈھنگا گلی گلیات سے دیجئے اجازت واکنگ ٹریک سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ